بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں شکرکندی کے نو لا جواب فبائد کے بارے میں تو اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ شیئر اور کامت بھی کر دیں شکریہ شکرکندی قدرت کا ایک بہترین توفہ ہے جس کا استعمال لوگ سردیوں میں زیادہ کرتے ہیں کام قیمت اور صحت کے لیے مفید ہونے کی وجہ سے شکرکندی اس موسم میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے شکرکندی دنیا بھر میں اگنے والا سوگات کا ایک حصہ آلو جیسی شکل اور اس جیسی گزائیت رکھنے والی شکرکندی پاکستان میں بہت عام پائی جاتی ہے شکرکندی سردیوں میں ٹھیلوں پر بہت زیادہ مقدار میں پروفت ہوتی ہے اس کی ان گنت خصوصیات کی وجہ سے ان سبزیوں کو سپر فوڈ کھا جاتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اس لیے شکرکندی کو انگلیش میں کھا جاتا ہے اس سسی سی سبزی میں قدرت کے تمام غزائی اجزاء موجود ہیں شکرکندی کو بون کر یا اُبال کر کھایا جاتا ہے یہ حرارت بکش اور مکووی ہوتی ہے شکرکندی میں کالی مرچ اور لال مرچ ڈال کر کھانے سے اس کا ذائقہ نہ صرف دبالہ کرتی ہے بلکہ جسم کی افادیت بھی بخشتا ہے شکرکندی میں موجود قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں شکرکندی قدرتی منرلز اور ویٹامینز فائبر سے برپور ہے ایک کپ بغیر چلکے سے پکی ہوئی شکرکندی میں دو سو گرام کیلوریز ہوتی ہیں اور شکرکندی میں قدرتی ایک سو اسی گرام کیلوریز پائے جاتی ہیں پوٹاشیوم 337 گرام اور 9 فیصد موجود ہے کیلشیوم 3 فیصد آئرن 3 فیصد پروٹین 6 گرام 3 فیصد موجود ہیں فیٹس 9 فیصد 0 فیصد موجود ہیں سوڈیوم 55 میلی میلی گرام اور 2 فیصد شکرکندی کے فوائد شکرکندی اپنے اندر بے شمار قدرتی غزاء اجزاء فوائد رکھتی ہے نمبر ایک آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے نمبر ایک آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے شکرکندی میں موجود انٹی اکسائیڈنٹ ہماری آنتوں کی بے جا حفاظت کرتی ہیں اس میں دو قسم کے فائبر پایا جاتا ہے ایک ایسا فائبر جو انسانی سے بہت ہماری جسم میں حل ہو جاتا ہے اور دوسرا ایک ایسا جو ہمارے جسم میں آسانی سے حل نہیں ہو پاتا لیکن اس بات کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم اسی بھی قسم کے فائبر کو حل نہیں کر پاتا لیکن شکرکندی کا استعمال ہماری آنتوں کی حفاظت کر کے اپنے محفوظ اور صحت سترہ بناتا ہے شکرکندی کا استعمال کینسر کے لیے مفید ہم جانتے ہیں کہ شکرکندی ایک انٹی اکسائیڈنس ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک ایسا اکسائیڈنس موجود ہے جس میں انتھو سائنینس انٹی اکسائیڈنس کہا جاتا ہے اور جامنی رنگ کی شکرکندی میں پایا جاتا ہے اس سلسلے میں مزید معلومات اکرٹی جاننے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس جامنی رنگ کی شکرکندی کینسر کے مختلف علاج کے لیے بہترین ہے جیسا کہ چھاتی کا کینسر آنتوں کا کینسر مسانے کا کینسر وغیرہ جیسے کہ ہلیوں کی نشنما کو کام کرنے کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے نمبر دماغی کی صحت کے لیے بہت مفید ہے شکرکندی دماغی افعال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ثابت ہوتی ہے شکرکندی میں مجود انٹی اکسائیڈنس انٹی اکسائیڈنس دماغی سوزش کو حتم کرتا ہے دماغ کو اسے اکسان پنچانتے والی اہری ریڈیکل سے محفوظ رکھ کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے شکرکندی دماغ کی تیز کرتی ہے ایک صحت مند شخصیت کو فروغ دیتی ہے شکرکندی کا دماغ ایک بیماری میرونیشیا سے بچاتی ہے جو کہ 17 فیزر انسانوں میں پائی جاتی ہے میدے کے السر کے لیے شکرکندی میں مجود فائبر میدے کو صاف سو رکھتا ہے اس لیے السر کی مریضوں کے لیے شکرکندی کا استعمال ایک دوتی توفہ ہے یہ کھانا حازم کرنے میں مدد کرتی ہے اور فازل مادو جیسے جسم سے ہارج کرنے میں مدد کرتی ہے جسم میں پیدا ہونے والے تضابیت کو بھی ختم کر کے مدد کو صاف رکھتا ہے اور کھانے کی نالی میں تضابیت پیدا نہیں ہونے دیتی شکرکندی میں مجود کیلسیم پوٹاشیم ویٹامین بی ویٹامین سی اور بیٹا کیروٹین آلسر ہونے کی حطرات سے بھی بچا جا سکتا ہے جلد اور بالوں کی نشنما کرتی ہے شکرکندی کو بیوٹی فوڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں مجود قدوتی اجزاء جلد اور بالوں کے لیے بے شما کرتے ہیں ویٹامین سی ویٹامین ای کیروٹین کے شراک سے بننے والے شکرکندی جلد کو چمکدار بناتی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے کیوں نہ کہ شکرکندی ہون کی صاف کرتی ہے اس لیے اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے اور شکرے میں ایک دورتی چمک پائی جاتی ہے اس کے مستقل استعمال سے بال گنے اور باری ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کی بال گرتے ہیں جو لوگ بہت پرشان ہیں ایسے لوگوں کو شکرکندی کا استعمال اپنے معمول کا ایک حصہ بنانا چاہیے قوت مدافت کو مضبوط بناتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جسم میں مجود کوت مدافت کو بڑھنے کے لیے آئرن کی ضرورت ہے قوت مدافت نہ صرف جسم کو مضبوط بناتی ہے بلکہ جسم کے سرخ اور سفید حلیات تیزی سے بنتے ہیں ذہنی تناؤ دور ہوتا ہے قوت مدافت مستحق کم ہوتی ہے میگنیشم کی وافر مقدار میں ایسے انرجی سے برپور پائی جادنائی جاتی ہے جسم کے باعث جسم کے ذہنی اور پرسکون رہتا ہے کیوں نہ کہ ہم نے سنا ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم کو فروب دیتا ہے گھڑوں کے لیے بہت اچھی ہے شکرکندی میں ویٹامین اے موجود ہے اس لیے جو جسم کے فیپڑوں کی بماریوں سے دور رکھتی ہے شکرکندی کے سمال سے فیپڑوں کی کئی بماریوں سے بچا جا سکتا ہے حاصل طور پر فیپڑوں کی ایک بیماری بہت عام ہے جسے مفین میاں کہا جاتا ہے شکرکندی میں تیروٹو نائیڈ موجود ہے اس لیے اسی چیزوں کو استعمال کرنے سے جسم میں حاصل طور پر کیرٹو نائیڈ جیسی سوسیات موجود ہوں ان میں کیروٹین کی تمام بماریوں اور حاصل طور پر فیپڑوں کی کینسر سے بچا جا سکتا ہے یہ فیپڑوں کی بماریوں کو تیتی فیصد تک کم کرتی ہے زیاپت کو کنٹرول کرتی ہے شکرکندی کا گلاس میک انڈیکس کو کم میں سے زیادہ لو سے ہائی درجہ بندی کی جاتی ہے اور اس سے متعدد مظالمہ جاتر اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ شکرکندی میں مجور انسولین کی نہ صرف مظامت کرتی ہے بلکہ جسم میں ہونے والی شکرکندی کو سطح کو کم کرتی ہے گلاس میک انڈیکس کا استعمال دیگر نشطہ استادار رغزاؤں کے برعکس دورانے ہون میں شکرگر کی قدر سست انداز میں پہچائی جاتی ہے یہ عمل انسانی جسم میں شکر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں مجور شکر کا لیول کم یا زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک سطح پر رہتا ہے تھانکس پار واشنگ سبسکرائب لائک اور شیئر ٹینکیو بری مارچ موسیقی موسیقی